اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ فوج اور رینجز طلب خلاف ورزی کرنے والے نرمی کی توقع نہ رکھیں وزیر داخلہ محسن نکوی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا اسلام آباد میں اہم نویت کی عالمی تقریب جاری غیر ملکی سرورہ کی موجودگی میں پی ٹی آئی کا احتجاج مناسب نہیں اسلام آباد انتظامیہ نے جلسے کی جگہ مختص کر دی کسی نے دھاوہ بولا تو کوئی شکوا نہ کرے سیکیروٹی انتظامات میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی احتجاج کو روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے تحریک انصاف کی قیادت کو احتجاج کی کال پر نظر سانی کرنی چاہیے آپ اجازت لے کر جلسہ کریں آپ کو اجازت دیں گے لیکن دھاوہ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ لوگوں کو دوسرے صوبوں سے بھی بولا رہی ہیں احتجاج سب کا حق ہے لیکن ملک کی عزت کا خیال رکھیں آپ سے درخواست ہے بطور پاکستانی امن و امان کی صورتحال خراب نہ کریں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس خود کرے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت سے رابطوں کی تردید کر دی کہا مجھ سے کسی نے احتجاج ملتوی کرنے کے لیے رابطہ کیا نہ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے بانی چیئرمین ہماری ریڈ لائن ہے وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا کھڑا کہا ہم پر ہم ہر صورت ڈی چاک جائیں گے اکیلہ بھی رہ گیا تو تب بھی جاؤں گا ہمارا احتجاج پور امن ہے تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے ہوں گے علی امین گنڈاپور کا احتجاج کسی صورت منسوخ نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی رہنماوں کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں احتجاج سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی تحریک انصاف کا آج ڈی چاک میں احتجاج راول پنڈی سرگودھا اور اٹک میں چھ اکتوبر تک دفعہ سو چوالی سنافز ڈبل سوالی پر پابندی جڑوان شہروں کے پرائیویٹ سکولز بند رہیں گے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے سیل فیض آباد سمیت مختلف مقامات پر کنٹینرز رکھ کر ویلڈ کر دیئے گئے میٹرو بس سروس بھی معتل رہے گی ٹیکسلا چکری روات اے ڈبلیو ٹی سے بند ہوگا موٹر وے ایم ون سوابی سے اسلام آباد ایم فور کو فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی محکمہ داخلہ کو موبائل نیٹورک بند رکھنے کی تجویز پی ٹی آئی کارکنوں اور اہدداروں کے خلاف ریک ڈاؤن تحریک انصاف کی بھی تیاریاں مکمل اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کارکنان کو ساپہر تین بجے متحرک ہونے کی ہدایت وزیراعالہ خیبر پخزنخا کی سوابی مردان ایپٹاباد حویلیاں کے ایم پی ایس کو زیادہ سے زیادہ کارکنان اسلام آباد پہنچانے کی ہدایت آرٹیکل ترے سٹے سے متعلق فیصلہ کالادم قرار نظر سانی درخواستے متفقہ طور پر منظور سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے سیاسی جماعتیں جج یا چیف جسٹس کے ماتحت نہیں ہوتی جج کون ہوتا ہے کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا یہ جماعت کے سربراہ کا اختیار ہے کوئی آئین یا سزائی موت سے ناخش ہو سکتا ہے لیکن عمل درامت کرنے کے سب پابند ہوتے ہیں کیا کوئی جج حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہے آئین کی اس چک سے خوش نہیں ہوں ہر ڈکٹیٹر کہتا ہے تبام کرپٹ ارکان اسمبلی اور ایوان کو ختم کر دوں گا سب ملٹری ریجیم جوائن کر کے جمہوریت کا راگ علاقتے ہیں جمہوریت اس لیے ڈی ریل ہوتی رہی کہ یہ عدالت غلط اقدمات کی توصیق کرتی رہی ہے جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ووٹ کرنے کا حق تو رکنے پارلیمنٹ کا ہے یہ حق سیاسی جماعت کا حق کیسے کہا جا سکتا ہے جسٹس نئی مختر نے کہا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ووٹ نہ گنے جانے کے حوالے سے قانون سازی کیوں نہ کی تحریک ادم اعتماد آنے والی تھی اس وقت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائے کر دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد رکنے پارلیمنٹ کا پارٹی پولیسی کے خلاف ووٹ گنے جائے گا لیکن نہ اہلی ہوگی آئینی ترامیم سے متعلق سٹیک ہولڈرز کی تجاویز آ گئیں ایک دو روز میں اتحادیوں کو اعتماد ملیں گے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کہا ہم نے بار کانسل سمیت مختلف سٹیک ہولڈرز سے سفارشات شیئر کی تھی حکومت کی ترے سٹھے نظر سانی کے اس کا فیصلہ آنے کے بعد پیر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر مشاورت آئینی ترامی منظور کروائے جانے کا امکان اجلاس بلانے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی اور وزیر پارلیمانی امور کی مشاورت حکومت نے بیرون ملک گئے عرقین پارلیمنٹ کو بھی واپس بلالیا پرشید شاہ تارک فضل چہدری سمیت متعدد عرقین بیرون ملک ہیں آئینی ترمیم آگئی تو ہر کسی کو اس کا سابنا کرنا پڑے گا حق مانگنے والے کو بھگتنا پڑے گا پی ٹی آئی رہنماز سلمان اکرم راجہ کا آرٹیکل ترے سٹ اے کے فیسے پر رد عمل میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ ترمیم کہتی ہے کسی بھی بنیادی حق کو سلب کیا جا سکتا ہے اگر ملٹری کورٹ نوٹس جا کوئی کارروائی کرتی ہے تو ہائی کورٹ کچھ نہیں کر سکتی یہ ہے وہ آئینی ترمیم اور پیکج جس کی راہ ہموار ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر عمر اجوب بولے یہ حکومت لندن پلین کے تحت چل رہی ہے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آئین میں ترمیم چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آئینی ترمیم پورے جلد بازی قبول نہیں مولانا فضل الرحمان کا حکومت کا ساتھ دینے سے انکار ایسیو کانفرنس کے اختتام تک آئینی ترمیمی بل مواخر کرنے کا مطالبہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں کہ وہ احتجاج نہ کرے سیاسی اختلافات کو یکجہتی میں بدلنا ہوگا ترمیم پر حکومت کی اجلت پر حیرت ہے اتنی جلدی کیا ہے اٹھارویں ترمیم کے لیے ہم نے نو ماہ سوچ بچار کی تھی اگر ہمارا ووٹ اتنا اہم ہے تو ہمیں بھی سنا جانا چاہیے آئینی ترمیم پر جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ ہمارے موقف کے تابع ہوگی اس وقت ہم حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم پر آمادہ نہیں آرٹیکل 63 سے متعلق عدالتی فیصلہ قبول کرتے ہیں فیصلہ خرید و فروخت اور میچ فکسنگ کا ذریعہ نہیں بنا چاہیے موجودہ حکومت عوام کی نمائندگی نہیں کرتی اس حکومت میں بہتری کی صلاحیت بھی نہیں فلسطین میں نیسل کشی پر دل افسردہ ہے اسرائیل کی وحشیانہ اور ریاستی دہشتگردی کو روکنا امت مسلمہ کا فرض ہے آئینی ترمیم کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان کے ووٹ اور ساتھ کی ضرورت ہے مولانا نے ابھی تک ہمیں اپنی حمایت کا یقین نہیں دلایا سینیٹر عرفان صدیقی کی ای بی ای نیوز سے گفتگو کہا آئین نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلا ہوا ہے تو کھلا رہنے دے بانی پی ٹی آئی کو اپنے پارٹی رہنماؤں پر اعتباد کرنا چاہیے پی ٹی آئی کا ماضی گواہ ہے انہوں نے کبھی قرآن نے احتجاج نہیں کیا یہ جان بوش کر ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں حامد خان نے کہا حکومت آئینی ترمیم کے لیے تیار بیٹھی ہے ہمارے پارٹی ورکرز کو اٹھا کر دباؤ ڈال دے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے میمبران اتنے بے ضمیر نہیں ہوئے کہ انہیں ووٹ دیں گے سمجھ نہیں آ رہا چیف جسٹس کو کس چیز کی جلدی ہے عرفان صدیقی کو آئینو کانون کی کوئی سمجھ نہیں ان کی پارٹی جو کہتی ہے وہ بولنے شروع کر دیتے ہیں آرٹیکل 63 فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل کی سمات میں ججز اور پی ٹی آئی وکلا کے درمیان گرمہ گرمی وقیل علی زفر نے نظر سانی کی درخواست بطور عدالتی معاون دلائل میں کہا بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بینچ کی تشکیل درست نہیں اس کا حصہ نہیں بنیں گے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت دیں چیف جسٹس نے کہا آپ نے کون سی خفیہ باتیں کرنی تھی آپ بلا جواز قسم کی استعدا کر رہی ہیں علی زفر نے کہا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کرنے نہیں دے رہے آج بھی اخبار کی ایک سرخی ہے کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے قبل لازمی ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ ہورس ٹریڈنگ کو روکتا ہے چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے آپ سیاسی گفتگو کر رہی ہیں تاکہ کل سرخی لگے ہورس ٹریڈنگ کی بات پر آپ پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں عدالتوں کا مزاق بنانا بند کریں جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ عدالت نے 63 پر اپنی رائے دی تھی کوئی فیصلہ نہیں علی زفر کے عدالتی معاون بننے پر پارٹی ارکان برہم ورس ایپ گروپ میں علی زفر پر شدید تنقید علی زفر نے عدالتی معاون مقرر ہونے پر وضاحت دیتے ہوئے کہا مجھے پانی تحریک انصاف نے جو کہا اس پر عمل کیا سیاست نفرت میں تبدیل اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہمیں آپس کی اختلافات بھلا کر ملک کی بہتری کے لیے ایک پیچ پر آنا چاہیے فیئرمنٹ پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا اندرونی مسائل اپنی جگہ فلسطین ایشو پر ایک ہونا پڑے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن کی بلاول بھٹو سے ملاقات سات اکتوبر کے احتجاج میں شرکت کی دعوت کہا فلسطین کے مسئلے پر جماعت اسلامی اور دلفکار بھٹو کا مضبوط موقف رہا اسرائیل ایک سال سے غزہ کے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے بدقسمتی سے اسے روکنے والا کوئی نہیں امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہے فلسطین کے مسئلے پر مسلم عوام کو ساتھ دینا ہوگا کسی بھول میں نہیں رہنا مریم نواز کو دہشتگردوں سے نمٹنا آتا ہے وزیرعالہ پنجاب کا لاہور میں ہمت کارڈ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا جن لوگوں سے کام نہیں ہوتا اور کرنے نہیں دیتے وہ ذہنی مفلوج ہیں آپ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے عوام اور مہنگائی کا سوچتی ہے خیبر پختونخواہ میں جو وسائل آپ کے پاس ہیں عوام پر خرچ کرنے چاہیے مجھے خیبر پختونخواہ سے لوگ خط لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولیات نہیں مجھے رات کو نید نہ آئے اگر عوام کا پیسہ اپنی احیاشیوں پر خرچ کروں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے عوام کو ہر سہولت ملے دپریم کورٹ کے باہر احتجاج پر چیئرمن پی ٹی آئی سمیت بیس مقلہ کے خلاف انصداد دہشتگردی ایکٹ اور سنگین دفعات کے تحت درجہ مقدمہ درج مقدمے میں لطیف خوصہ سینیٹر شبلی فراز سلمان اکرم راجہ نیاز اللہ نیازی آزم سواتی اور دیگر نامزد وکیل مصطفین کازمی کو مقدمے میں نامزد ہونے پر گریفتار کر لیا گیا مقدمے کے مطابق کولیس افسران اور اہلکاروں سے مزہمت کی سنگین اتائش کی دھمکیاں دیں ٹائر جلا کر راستے بند کیے مقدمے میں پی ٹائی کے جھنڈے اٹھانے والے ایک سو سے زائد نامعلوم افراد بھی شامل آرٹیکل تریسہ ٹھیک کا فیصلہ قلعدم قرار دے کر سپریم کورٹ نے آئین دوبارہ لکھنے کے عمل کو غلط قرار دیا سابق وزیرعالہ پنجاب اور نائب صدر نون لیگ ہمزہ شہباز کا رد عمل کہاں گزشتہ فیصلے کو بنیاد بنا کر پنجاب میں حکومت کو گھرایا گیا تھا آئین کی تشریح کے بجائے اس میں تحریف کی گئی تھی معزز عدالت کے متفقہ فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں تلال چہدری بولے مرضی کے فیصلوں سے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچا آج آئین اور قانون کی بالا دستی ثابت ہوئی یہ کیس دھائی سال سے زیرے التوا ہے فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا ڈیف الیکشن کمیشنر سیکندر سلطان راجہ کی تائناتی کے خلاف دائر درخواست خارے چیف جسٹس آمیر فاروق نے درخواست ناقابل سمات قرار دے دی درخواست گزار اکمل کا مواقف تھا کہ سیکندر سلطان راجہ تائناتی کے وقت حاضر سرویز بیوروکریٹ تھے سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق سینئر سیول سرونٹ کو تائنات نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن نے پنجاب میں آج الیکشن ٹربینل بنا دیئے نوٹیفکیشن جاری الیکشن ٹربینل سٹیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے قائم کیے گئے لاہور پرنسپل سیٹ پر جسٹس سلطان تنویر احمد اور جسٹس ریٹائر رانہ زاہد محمود الیکشن ٹربینل کے جج ہوں گے جسٹس محمد اقبال چہدری جسٹس انور حسین بھی پرنسپل سیٹ پر الیکشن ٹربینل کے جج ہوں گے جسٹس ریٹائر زفر اقبال الیکشن ٹربینل بینچ بہاولپور اور جسٹس ریٹائر شکور پر آچھا راولپنڈی بینچ کے جج ہوں گے الیکشن ٹربینلز عام اور زمنی انتخابات کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی درخواستیں نمٹائیں گے نتائج مرتب ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن پہلے کامیابی کے نوٹفیکیشن جاری کرتا ہے پھر کہتا ہے گنتی دوبارہ کرو اگر درخواستیں زیرے التوات تھیں تو کامیابی کے نوٹفیکیشن ہی کیوں جاری کیے چیف جسٹس کے انیس انتیس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ نے پیپرز پارٹی کے ساج توری اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں خارش کر دیں ایم ڈبلیو ایم کے حمید حسین کی کامیابی کا نوٹفیکیشن برقرار پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کے نام خط کہا خطشہ ہے کہیں تہتر کے آئین کو آگ نہ لگ جائیں بھٹو کے چراغ سے میں نے بلاول کی والدہ کے ساتھ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اٹھارویں ترمیم پر مکمل غور خوص کیا بلاول بھٹو اس ترمیم کے چیمپین بنے ہوئے ہیں ہمیں ان کی نیت پر شک نہیں مگر ٹائمنگ پر شک ہے اتنی جلد بازی میں ترمیم عدلیہ کے لیے نقصان دے ہوگی سیاست دانوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے قانون سے ٹکر لینا یا قانون ہاتھ میں لینا ہماری پالیسی نہیں پاکستان اور ملائشیا کا تجارت اور سرمایہ کاری پر تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اگلے مہینے وفد ملائشیا کا دورہ کرے گا دونوں ممالک کے درمیان تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہم آلہ میار کی مصنوعات کا تبادلہ کر سکتے ہیں ملائشیا کو آلہ قسم کا حلال گوشت جلد برامت کریں گے دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں ہنرمند افراد کے لیے وسیع مواقع دستیاب ہیں ملائشیا وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا پاکستان کے سائنس اور ریسرچ کے شعبے میں تجربات سے استفادہ کریں گے ہم تجارت سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں چاول بیف وغیرہ کی ایکسپورٹ پر غور کریں گے کراچی میں خصوصی دفتر بھی کھولیں گے معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے پولیسیوں کا تسلسل ناگوزیر ہے دونوں ممالک کے رہنماؤں کی بزنس ڈائلاؤگ میں بھی شرکت دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور تجارت کو وسطت دینے پر اتفاق مشرق وسطہ میں جاری کشیدگی پر شدید دشویش کا اظہار پاکستان اور ملائشیا کے درمیان مفاہمت کی متعدد جاداشتوں پر دستخط ٹریڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی اور ملائشی ایکسٹرنل ٹریڈ ڈیولپمنٹ کو آپریشن کے درمیان تجارتی تاون پر مفاہمت کی جاداشت پر دستخط دونوں ممالک کے درمیان حلال تجارت میں تاون کے لیے اہم موجود کا بھی تباتہ سادر آسفری زرداری سے ملائشیا کے وزیراعظم منور ابراہیم کی ملاقات مجشد بینکنگ سیکٹر اور زراد میں دو طرفہ تاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ سادر نے کہا پاکستان ملائشیا کے ساتھ تمام شعبوں دو طرفہ تاون کو بڑھانے کے لیے پورا عظم ہے آسفری زرداری کا غزہ کی موجودہ صورتحال پر دشویش کا اظہار سادر آسفری زرداری نے ملائشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کو نشانے پاکستان سے بھی نمازا تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف چیئرمن جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور مسحلہ افواج کے سربراہا نے شرکت کی